ناظرین ہمارے یوٹیوب چینل جے اے راہ حق میں آپ کا استقبال ہے اگر آپ ہمارے چینل کو پہلی بار سن رہے تو چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں نحمدہو و نصلی علی رسولہ الكریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں رمضان مبارک کا بارک بابرکت مہینہ عطا فرمایا یہ اللہ کا ہمارے اپد بہت بڑا انعام ہے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی اور پورے امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے برکت سے اس پورے عالم سے اس وبا سے پورے عالم کی حفاظت فرما دیں میرے عزیزو جس چیز کا ہمیں بے سبری سے انتظار تھا یعنی کہ ہم عید الفطر کی نماز کیسے ادا کرے کہاں ادا کریں تو اس کے تعلق سے دارالعلوم دیوبند کی گائیڈ لائن آ چکی ہے اس گائیڈ لائن کو مجھے آپ حضرات کے سامنے رکھنا ہے تو دارالعلوم دیوبند کا موقف یہی ہے کہ ہم گھر پر نماز ادا کریں یعنی کہ جو شرائط جمعہ کی نماز کے لیے ہیں وہی شرائط عید الفطر کی نماز کے لیے ہیں فرق اتنا ہے کہ عید الفطر میں خطبہ جو ہے وہ بعد میں دیا جاتا ہے اور جمعہ میں خطبہ وہ پہلے دیا جاتا ہے اور آگے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کوششوں کے باوجود کوئی عید الفطر کی نماز نہ پڑھ پائے یا نہ ملے یا کہیں پر نماز کا انتظام نہ ہو تو انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہیں اب ان کے لیے بہتر اور آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ دو دو رکعات نفل چاشت کی ادا کر لیں دو یا چار رکعات دو دو کر کے چاشت کی ادا کریں میں آپ حضرات کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں عید الفطر کی نماز ہو جائے تو ہمیں امام کی ضرورت پڑے گی سب سے پہلے اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم نیت باندھیں گے دو رکعات نماز واجب عید الفطر ما زائد چھے تکبیروں کے رخ میرا کعبر شریف کو واسطے اللہ تعالی کے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر امام صاحب تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے نیت باندھیں گے اللہ اکبر کہہ کر ہمیں بھی امام صاحب کے ساتھ نیت باندھنی ہے اور اس کے بعد ہمیں سنا پڑھنی ہے سبحانک اللہمہ بحمدکا وتبارا قسمکا وتعالا جدوکا ولا الہ غیر سنا کے بعد امام صاحب تکبیر کہیں گے تو ہمیں بھی ساتھ میں تکبیر کہنی ہے آئستہ آواز اور اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے دوسری تکبیر کہیں گے اسی طریقے سے اپنے ہاتھ کانوں تک لے جانے ہیں اور چھوڑ دینا ہے تیسری تکبیر کہیں گے تو ہمیں اپنے ہاتھ کانوں تک لے جانے ہیں اور نیت کو باندھ لینا ہے یعنی کہ اپنے ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لینے ہیں اس کے بعد امام صاحب قرات کریں گے قرات کے بعد اس نماز اس رکعات کو پورا کیا جائے گا دوسری رکعات کے لیے پھر کھڑا ہوا جائے گا اور دوسری رکعات میں امام صاحب پہلے قرات کریں گے قرات کرنے کے بعد امام صاحب پھر تکبیر کہیں گے تین تکبیر کہیں گے تو ہمیں بھی تین تقبیر کہنی ہیں اور تینوں تقبیروں میں ہمیں اپنے ہاتھ کانوں تک اٹھانے ہیں اور چھوڑ دینے ہیں دوسری تقبیر میں بھی اپنے ہاتھ کانوں تک اٹھانے اور چھوڑ دینے ہیں تیسری تقبیر جب کہی جائے گی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم کانوں کو ہاتھ تک اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے چوتھی تقبیر ہمیں ہاتھ نہیں اٹھانے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو میں چلا جانا ہے اسی طریقے سے ہمیں نماز عید الفتح پوری کرنی ہے یہ ہماری عید الفتح کی نماز پوری ہو چکی ہے اور اس کے بعد رکو سجود کے بعد اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم نماز پڑھا کرتے ہیں وہی کرنا ہے اتحیات وغیرہ دعائے معصورہ وغیرہ دروش شریف وغیرہ سلام پھیر دیا جائے گا سلام کے بعد ہمیں دعا کرنی ہے دعا اللہ تبارک و تعالی سے مانگنی ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے اس وبا سے حفاظت کے لیے دعا مانگنی ہے پورے عالم امن کے لیے حفاظت کی دعا مانگنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پورے عالم کے اندر امن کو قائم فرما دے چین قائم فرما دے سکون قائم فرما دے پوری امت کی اللہ تبارک و تعالی اس وبا سے حفاظت فرما دے میرے عزیزو اب آپ کو یہ آسان طریقہ نماز کا سمجھ میں آ گیا تو اب ہم کیا کرنا ہے کہ اگر ہم یہ نماز نہ پڑھ پائیں جیسے مسجد کو اندر تو پانچ ہی لوگ پڑھیں گے پانچ ہی حضرات ہوں گے نماز پڑھنے والے تو اگر ہم یہ نماز نہ پڑھ پائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم دو رکعت یا چار رکعت دو دو نفل کر کے چارش کی ادا کر لیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے آخر میں ایک گزارش اور آپ سے کر دیتا ہوں کہ ہمیں جو اپنا صدقت الفطر ادا کرنا ہے وہ آج اور کل کے اندر ادا کر دیں یعنی کہ عید سے پہلے پہلے ادا کر دیں تاکہ جس کو ہم دے رہے ہیں اس کے کچھ کام آ جائے اللہ تبارک و تعالی ہمارے احتیاط کو قبول فرمائیں ہماری دینی کاوش و محنتوں کو قبول فرمائیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دیں وآخر دعوانا